بھارتی متناسے قانون سے مہاجرین کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا بی جے پی کے لیڈر مسلم مظاہرین کو پاکستان جانے کا کہتے ہیں بھارت کے متناسے قانون پر توجہ نہ دی گئی تو ہمارے لیے بھی مسائل ہوں گے مزرعظم کا مہاجرین کی عالمی کانکنٹ سے خطاب بولے یہ وہ بھارت نہیں جسے میں جانتا تھا افغانستان کے عوام ام کے مستحق ہیں سیاسی رحماؤں نے ووٹوں کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا پاکستان نے پچاس لاکھ مہاجرین کو پناہ دی مسائل کے باوجود مہاجرین کو سہولیات مہیا کی افغانستان میں امن اور مسائل کا حل ناگزیر ہے کوئی بھی اس مسئلے سے اکیلے نہیں لڑ سکتا حزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے عالمی کانفرنس سے خطاب بولے پاکستان اور افغانستان کا تعلق مشترکہ مذہب ثقافت پر قائم ہے ہر مہاجر کی اس کانفرنس سے امیدیں وابستہ ہیں پاکستان اور ایران مہاجرین کو پناہ دینے والے دنیا کے بڑے ممالک ہیں پاکستان کی فراخدلی دہائیوں پر محیط ہے پاکستان افغان مہاجرین کے لیے دروازے کھلے رکھے سیکیٹری جنرل اقوان متحدہ انٹونیو بوتریس کا کانفرنس سے خطاب بولے پاکستان کی خدمات کے اطراف میں عالمی تعاون بہت کم ہے عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے پاکستان کا گریلسٹ سے چھٹکارہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی پیریس میں ایف ایٹی ایف کا ہم اجلاس پاکستان بھی بارہ ممالک کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب اجلاس میں پاکستان کو گریلسٹ سے نکالنے کے حوالے سے فیصلہ ہونے کا امکان ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو جون دوہزار اٹھارہ میں گریلسٹ میں ڈالا تھا مریم اور انگزیب کہتی ہیں عمران مافیا نے شریف گرب کے دفاتر پر چھاپا تو مار لیا لیکن ہمیشہ کی طرح اسے ملا کچھ نہیں عمران مافیا یہ بتائے کہ اب جہنگی ترین اور خسرو بختیار کے دفاتر اور ملوں پر کب چھاپا مارا جائے گا عوام کی روٹی چینی اور آٹا کہاں ہے پتا چل جائے گا تیرہ ہزار ارب روپے کا قرضہ کہاں جا رہا ہے پتا چل جائے گا رانس ناولا کہتے ہیں وزرعظم نے گلشتہ روز لاہور میں انصاف کارٹ تقسیم کیے ہم نے پاکستان کارٹ کے نام سے شروع کیا تھا وزرعالہ نے وزرعظم کو سیف سٹی کا دولہ کروایا یہ نون لیگ کا منصوبہ ہے ڈالفین فورس ہم نے بنائی سیف سٹی منصوبے کو ویجن کے مطابق نہیں چلایا گیا ورنہ کرائم کی یہ صورتحال نہ ہوتی شہباز شریف ہوتے تو ریجنل ہیڈکوارٹرز میں یہ منصوبہ مکمل پنجاب کرائم فری ہوتا پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے غریب آدمی گھر کا راشن نہیں خرید سکتا گلشتہ ڈیر سال میں سب سے زیادہ قرضیں لیے گئے قرضوں کے باوجود ہر تین ماہ بعد نیا بجٹ لائے جاتا ہے ہم نے حکومتی ازائم کو چیلنج کیا جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی چار صدہ میں میڈیا سے گفتگو پینشن گیافتگان کی مدد کے لیے مصبت اقدام ایو بی آئی کو بھی ڈیجیٹالائز کر دیا گیا تمام معلومات مکمل فہرست کے ساتھ ویب سائٹ پر اپلوڈ نا واقف پینشن گیافتگان سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے معاون خصوصی زلفقہ بخاری کی ایو بی آئی کے اقدام کی تعریف کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے عوام کی رقم لوٹنے والوں کی تقرونیاں کر کے ادارہ تباہ کیا ہم مدد کر رہے ہیں مزاری علیہ السندھ مراد علی شاہ کی ٹیم کے چار ممبران کا مصطافی ہونے کا فیصلہ سبائی وزیر سردار علی شاہ نواب تیمور تالپور معاون خاص کھٹو مل جیون اور پونجن مل بھیل زیلا کانسل عمر پورٹ کے چیئرمین سید نور علی شاہ عوضہ چھوڑ دیں گے تیس باون نور پورٹ پر زمنی الیکشن کے انتخابی مہم چلائیں گے حلقے سے پیپلز پارٹی کی طرف سے امیر علی شاہ متوقع امیدوار ہے تحریک انصاف کے سینئے داہمہ اور وزرعظم کے معاون خصوصی نائم الحق کی نمال جنازہ ڈیفنس کراچی میں ادا کر دی گئی نمال جنازہ میں سیاسی اور سمادی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت پیر کو وزرعظم ہاؤس میں خصوصی دعا کی جائے گی تحریک انصاف کا تین روزہ سوک کا اعلان تمام سیاسی سرگرمیہ موطل کینسر کے مرض میں مبتلا نائم الحق گدشتہ رات کراچی میں انتخال کر گئے تھے ویبلز پارٹی کے رکن سن اسمبلی کی نمال جنازہ نشہرو فیروز میں ادا کر دی گئی مدرسہ ہائی سکول گراؤن پر ہونے والی نمال جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت شہلہ رضا نے گھر جا کر تازیت کی شہناز انصاری کو گدشتہ روز دریاخان ملی کے قریب چاناری میں فارنگ کر کے قتل کیا گیا تھا پاکستان میں دو ہزار ویس کی پہلی انصداد پوریو مہم کا آج سے آغاز ہوگا رمہ سال مہم میں انتالیس ملین سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا حدف ہے دو لاکھ پینسٹھ ہزار پوریو ورکرز گھر گھر جا کر پوریو بچاؤں کے قطرے پلائیں گے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں حکومت پولیو مہم کے خاتمے کے لیے ہرمون کی نقدامات کر رہی ہے علی پور میں ظلم کے انتہا زمین کے تنازہ پر چھے افراد کا خاتون اور اس کے بیٹے پر تشدد قبضہ مافیہ خاتون کے دس ملے کے پلوٹ پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا خاتون اور بچے کے منع کرنے پر سریان تشدد کیا گیا خاتون کا تشدد سے بازو ٹھوٹ گیا اہلِ علاقہ نے منت سماجت کر کے خاتون اور بچے کو چھڑوایا پولیس نے کارروائی شروع کر دی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری کرفیو اور لوک ڈاؤن کو ایک سو ستانوے روز مکمل مسلسل فوجی لوک ڈاؤن سے نظام زندگی محتل کشمیری گھروں میں محسور رہنے پر مجبور سڑکے سنسان مقبوضہ وادی میں دکانے کاروبار اور تعلیمی مراکز بند عدویات کی کمی سے مریض جان سے جانے لیں سید علی قلانی صاحب کی صحت کے لئے دعا کو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعدیر سلامت رکھے آپ کا وجود کشمیریوں کے لئے باعث حوصلہ ہے آپ حمد کی ایک چٹان ہے اور آپ نے جس استقامت کے ساتھ پچھلی چھ دہائیوں میں مظلوم کشمیریوں کی نمائندگی کی حق خود ارادیت کے علم کو بلند کیے رکھا تاریخ میں اس کی مثال کم ہی ملے گی بزرقہ رجا شاہ محمد قریشی کا حروریت رحمہ سید علی گلانی کی صحت کے بعد میں ویڈیو پیغام بولے آپ کی صحت کے لئے دعا گو ہوں آپ کا وجود کشمیریوں کے لئے باعث حوصلہ ہے جس طرح حق خود ارادیت کے علم کو بلند کیے رکھا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی پاکستانی اور کشمیری آپ کی صحت کے لئے دعا گو ہیں اور پاکستان کبرڈی ورلڈ کپ جیت کر عالمی چیمپئین بن گیا بھارت چاروں شاہ نے چت پاکستان بیواتی حریف کو شکست لے کر پہلی بار کبرڈی کا چیمپئین بنا سنسلی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کبرڈی ٹیم نے بھارتی کبرڈی ٹیم کو اکتالیس کے مقابلے میں تینٹالیس پوائنٹ سے شکست دی بھارتی ٹیم نے ایک پوائنٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کھیل کو گندہ کرنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ورلڈ کپ دوہزاد چودہ کی تاریخ دہرہ دی